آج کے ہمارے سٹوڈیو میں ایک گیسٹ ہیں نازش لطفی صاحب سی ایو اسمار آئیے ڈسکاشن کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم نازش صاحب نازش صاحب سب سے پہلا سوال پاکستان کی ایکانومی کس وقت ڈائریکشن کیا ہے ہگر ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو اس وقت ساری ایکانومیز ایک ٹرمائل کا شکار ہیں لیکن ہر ایکانومی میجر سٹیپس لے رہی ہے اس وقت واپس ٹریک پہ آنے کے لیے پاکستان کا اس وقت ہم نے صرف آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی ہلپ نہیں دیکھی ہے اس وقت جو پاکستان کی ایکانومی کو واپس ٹریک پہ لائے آپ ہمیں فیوچر آف پاکستان ایکانومی وکمنٹ کیجئے اس وقت سب سے بڑی جو پرابلم ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے ہم نے ابھی تک کوئی کسی قسم کا کوئی پلان نہیں دیا ایک سال کے دوران میں جو کرائیسز آتے چلے گئے اور ابھی جو سیچویشن ہے جو آئی ایم ایف نے جو ہمیں دیا ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس قسم کے اقدامات نہیں ہوئے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جب تک ایک سال تک کہ ہمارے پاس ریزرز موجود ہوں کہ ہم ملک کو بچانی کی بات کریں ہمیں کسی قسم کی کوئی اس وقت سپورٹ نہیں ہے سٹاک مارکٹ آپ کی بند ہے جو تین مہینے ہو گئے ہیں اور ایک مارکٹ جو تین مہینے سے اور آؤٹ آف دا مارکٹ سیٹلمنٹ جو ہو رہی ہیں وہ جو مارکٹ کے لیے بری ہیں وہ تو ہیں اس وقت ہمیں جو سب سے ہماری جو مین ریسورسز ہیں اگر آج آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے دنیا میں جو اس وقت کرائیسز ہیں کہ سٹی بینک بھی پچاس ہزار سو زیادہ لوگوں کو لے آف کرنے کے لیے جا رہا ہے پوری دنیا میں کرائیسز آئے ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کو جانا چاہیے اگری کلچر سائٹ کے اوپر فارمنگ کریں وہیں کمائیں اور وہیں کھائیں پاکستان وہی ملک ہے جو ستر پرسن جس کی پاپلیشن جو ہے وہ اگری کلچر بیسٹ ہے ہم نے ابھی تک کوئی بھی کام نہیں کیا اگری کلچر کی طرف میں ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ کی بھی بولتا رہا ہے کہ ہمیں اس کو انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے وہاں پہ ہمیں میند کرنی چاہیے جہاں سے ہم اس کو سپورٹ کر سکیں اگری کلچر بیسٹ ہے ہماری اگری کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر حفیظ پاچھر جو پاکستان کے سینئر اکانومسٹ ہے انہوں نے بھی ایک رائے بھی کی 2.6 ملین ایکرز آف لینڈ جو پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ہے اگر وہ ایک پور پیزنٹس اور پور فارمس کو دے دیا جائے تو اس سے بھی کافی ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے لیکن میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے جو ایکنومک سٹیبلائزیشن پلان شاکترین نے دوہزار گیارہ تک کا دیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے نزدیک جو ہے اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جسے ہمیں کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا باتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں مگر کسی قسم کا ہمیں عمل نظر نہیں آ رہا میں نے جو پچھلے ایک دیر مہینے میں جو صورتحال دیکھی ہے جو شاکترین صاحب کو میں نے سنا ہے کہیں بھی مجھے کوئی مضبط کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی ایک نئی چیز کی جا رہی ہے جس قسم کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جس قسم کے انٹرپنیور آدمی ہیں جس قسم کی ان کی تنکنگ ہے اس میں مجھے کہیں بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی اس سیچویشن مجھے اتنے حالات نظر بہتر نظر نہیں آتے اسپیشلی جو آپ نے جی سی سی کنٹریز کی بات کی ہے جو اس پہ مجھے اس کے حالہ تو بہتی بڑے نظر آتے ہیں آئیل کی فورکیسٹ آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایک سو ستائیس پہ میں نے بولا تھا کہ ون سیونٹی فائیو ڈالرز اینی تنگ بیلو فیفٹی ڈالرز جی سی زی کنٹریز کے لیے بہت بڑا ایک پرابلم کریٹ کرے گا اور آئیل کے بعد اب جو سب سے بڑا ترم آئل ہم دیکھیں گے وہ اب ہم گولڈ میں دیکھیں گے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گولڈ اس وقت صاف آئیون ہے اور شاید ہم گولڈ سٹیندرز میں دوبارہ ہم جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ہم گولڈ کی طرف دوبارہ جائیں گے آئید سی ایک گولڈ آف سیری ڈیک لائین اینڈا گولڈ پرائیس